اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته القیبین القاہرین وصحبه المنتجبین گزشتہ روز ہم نے تلاوت سورہ عیساء کی آیت نبت تین تیس تک اکمل کر لی تھی آج انشاءاللہ ہم سورة النساء کی آیت نبت بتیس سے آغاز کریں گے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور بزاحت سلوات پڑھئیے محمد والم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدْ لِلرِّجَالِ نَسِيبٌ مِّمَّا اکتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبٌ مِّمَّا اکتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَسِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعدهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن مهجروهن في المضاجئ واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن قفتم شقاك بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما قبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينه فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم متقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يرد الذين كفروا وعصبوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ قَضِلْ أَنْ تَضِلُ السَّبِيلِ وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْد اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور یہاں مراد مردوں کی کچھ فضیلت ہے عورتوں پر جس کی میں وضاعت کرتا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّكْتَسَبُ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّكْتَسَبُ مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا وَسْأَلُ اللَّهَ مِّنْ فَضْلِكُ اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے دائیماً ہر چیز کا علم رکھتا ہے کیا معنی جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو ایک تو ہر انسان کسی دوسرے کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھ کر مثلاً اس سے حسد میں مبتلا ہو اس سے چیز یہ ایک الگ موضوع یہاں پر وہ موضوع نہیں ہے یہاں پر موضوع عورتوں اور مردوں کے کچھ فرق ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اور جو نظام انسانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس نظام کو فالو کرو اس نظام میں زندگی میں ایک کردار مرد کے حوالے کیا گیا اور مرد کے جو حقوق اور اس کے فرائض ہیں وہ اس کے کردار کے مطابق دین نے بتائیں اور عورت کو جو کردار ادا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے جب یہ دونوں گھر میں کٹے ہو جائے مرد اور عورت میاں اور بیوی شوہر کے اختیارات اور شوہر کا مقام اور شوہر کے فرائض اور شوہر کے حقوق یہ بھی بتا دیئے اور عورت کو اس کے حقوق اس کے فرائض اور یہ چیزیں بتا دیئے بعض چیزوں میں اس آیت کے مطابق مردوں کو فضیلت دی گئی اور یہاں فضیلت سے مراد آخرت کی فضیلت نہیں ہے یہاں فضیلت سے مراد دنیا کی تقسیم ہے مثال کے طور پر عورت کی جو وراثت ہے مرد کے مقابلے میں آدھی ہے بہن کو آدھا حصہ ملے گا بھائی کے مقابلے میں اس لیے کہ خدا کے بنائے ہوئے نظام میں جو عورت ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے گھر چلانا اور گھر کے اخراجات پورے کرنا مرد کی ذمہ داری لگائی گئی عورت کے جو حصہ آیا وہ جو مرضی اس سے چاہے استفادہ کرنے چاہے وہ استفادہ کر سکتی اس آیت کے شاہن نزول میں وہ روایت بھی سن لیں کہ رسول اللہ کی جو زوجہ ہیں جناب ام سلمہ بی بی ام سلمہ نے ایک دفعہ رسول پاک سے عرض کی کہ مرد جو ہے وہ جہاد پہ جاتے ہیں وہ مثلا جنگ کرتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ وہیہ کہ فضیلت عطا کر دی ہے اور ہم وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتے تو یہ پسے منظر ہے کچھ چیزیں مردوں کے کردار میں شامل ہیں جو عورتوں کے اوپر سے اٹھا لی گئے ہیں تو فرمایا گیا کہ جس چیز میں اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو ہاں یہ یاد رکھو کہ جو کچھ مرد کریں گے ان کو عجر ملے گا ان کو حصہ ملے گا جو کچھ عورتیں کرے گی ان کو ان کا حصہ ملے گا ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں مرد پہنچ سکتا ہے عورت نہیں پہنچ سکتا عورت اپنے اللہ کی اطاعت سے اور خدا کی نافرمانی سے بچتے ہوئے دین پر عمل کرنے میں وہ تمام مقامات آخرت میں جو مرد حاصل کر سکتا ہے عورت بھی آخرت میں حاصل کر سکتا ہے مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو یہ جو نظام زندگی خدا نے تجمیز کیا ہے اس میں عورتیں مردوں والی چیزوں کی تمنا نہ کریں اور مرد عورتوں والی چیزوں کی تمنا نہ کریں اس دنیا کی زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں انسان جو چاہے گا عورت ہے یا مرد ہے قرآن مجید نے سراحت کی ہے کہ جو چاہے گا اس کو مل جائے گا چاہے عورت ہو چاہے مرد جس کا واقعا ایمان ہو اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر اور آخرت پر تو پھر جو خدا نے اس کو پوزیشن دی ہے کہ تو نے زندگی میں یہ کردار ادا کرنا ہے تو وہ اس پر راضی رہتے ہیں جیسے ایک مثال کے طور پر فوج کا کمانڈر اپنے سپاہیوں کو مختلف پوزیشن دیتا اور ان سے کہتا ہے کہ ایک سے کہتا ہے تُو نے یہاں کھڑے ہونا دوسری سے کہتا ہے تُو نے یہاں کھڑے ہونا ایک سے کہتا ہے تُو نے بندوق چلانی دوسرے تینک چلانی تیسرے تیسرے کہتا ہے تُو نے یہ کام کرنا اب وہ جو کمانڈر ہے اس کو پتہ کہ یہ جس حدف تک میں پہنچنا چاہتا ہوں اس کے لئے یہ ساری پوزیشن پر میرے مثلا فوجیوں کا سپاہیوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے لہذا وہ ان کو پوزیشن دیتا ہے اب کوئی ایک سپاہی کہہ کہ اس کو وہ پوزیشن کیوں دی ہے یہ کیوں دی فلان نہیں دی یہ پھر چاہیے تو اگر ایسا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ فوج اپنے حدف تک نہیں پہنچ سکے لہذا خدا بندی عالم یہ فرماتا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے عورتوں کے لئے خاص کر دی ہیں کچھ چیزیں اللہ نے مردوں کے لئے خاص کر دی ہیں تو وہ جو اللہ نے دی ہے اس معاملے میں اس کی ایک دوسرے کے چیزوں کی تمنہ نہ کرو ہاں اللہ کے پاس سب کے لئے عجر محفوظ ہے اس کے فضل سے سوال کرو اگر تم کسی مسئل مشکل میں ہو پرابلم میں اللہ سے اس کے فضل کے تلاش کرو یہ نہ کہو جیسے اب بعض لوگ مغربی پروپیگنڈے کی زد میں آ کر اپنے دین اسلام کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں جس کو پتہ ہے کہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ دین اللہ کا دیا دین ہے اس کو بعض چیزیں یہ پچھلا خدا کلیر ہے رسول کلیر ہے اس پر ایمان رکھتا ہے وہ واقعا اور قرآن کلیر ہے اس پر ایمان رکھتا ہے بنسبت مغرب سے جو چیزیں مسلمانوں کے طرف بھیجی جا رہی سلوات پڑھ امد والے اللہ سے اس کا فضل مانتے رہو یقینا اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور ہم نے ان سب کے ترکوں کے وارث مقرر کیے ہیں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں یعنی ہم نے حصے مقرر کر دی موالی کہتے ہیں ورسا کو جو وارث ہوتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ جو والدین چھوڑے یا جو قریبی رشتہ دار چھوڑے ہم نے ان کی وراثت کے لیے بتا دیا کہ وراثت کس طرح سے چلے گی وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اور جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے انہیں بھی ان کے حق دے دو زمانہ جاہلیت میں ایک عقد بانتے تھے مثلا دو افراد آپس میں کہ اسلام نے بھی اس کی کچھ اچھائی کی وجہ سے اس کی تائید کی اسے ختم نہیں کیا لیکن کچھ شرائط رکھ دی توجہ فرمائیں وہ عقد کیا ہوتا تھا جس کا یہاں پہ تذکر ہے اس کے لئے جو ٹرم اسطلح استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں زمان جریرہ زمان عقد باند لیتے تھے اہد کر لیتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا ہر مشکل میں ساتھ دیں گے یعنی اکیلہ نہیں چھوڑا جائے گا اگر تو مشکل میں پڑے گا تو میں اپنی جان اور مال سے ساتھ دوں گا تو یہ اپنے کاموں کو مشترک کر لیتے تھے تو یہ جب ان میں سے ایک مر جاتا تھا تو دوسرا اس کی وراثت میں بھی شریف ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت دی لیکن شرط یہ لگا دی کہ اب اس قسم کا عقد اگر دو مسلمانوں نے آپس میں کیا ہو ہے تو اگر ایک مر جاتا ہے دوسرے کو وراثت میں حصہ ملے گا لیکن اس صورت میں کہ جب اس کا شرعی وارث کوئی نہ ہو اگر شرعی وارث موجود ہے جو اللہ نے وراثت کے حکامات بیان کی تو پھر کوئی حصہ نہیں ملے گا لیکن اگر کوئی شرعی وارث نہ ہو تو پھر یہ شخص جس کا اس کے ساتھ یہ آق تھا تو اس کی براست میں سے حصہ ملے گا یقینا اللہ ہر چیز پر شہیدا گوا ہے یعنی تم احکام کی پیروی کرو ان کی نافرمانی کرو اللہ کس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے سورہ آل عمران آیت نمبر چونتیس مرد عورتوں پر نگہبان ہے اس بنا پر اللہ نے ان میں سے باز پر فضیلت دی ہے اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے وہ جو ایک خانوادے کا ایک خاندان کا نظام اسلام کی نظروں میں اس میں گھر کا سربراہ کون ہے مرد اور آخری جو مسلل فرض کرے ڈیسیزن ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا مرد کے پاس ہے گھر کے چلانے میں یہ گھر کی بات نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی نظام بل آخر ایک جگہ پر اگر ڈیسیزن والی پاور نہ ہو تو وہ چل سکتے دنیا کا کوئی بھی نظام ایک جگہ جا کر وہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے اگر اختلاف ہو جائے فلان ہو جائے تو ایک بندہ سفر کے لئے حکم دیا گیا اگر دو انسان بھی سفر کرے تو ایک کو امیر بنا لے تاکہ اگر اختلاف ہو جائے پتہ ہو کہ پھر امیر کی بات مانی جائے تو گھر میں تو اس کی شدید ضرورت ہے کہ بلاخر ایک کو سربراہ ہونا چاہیے اور وہ سربراہ گھر کا سربراہ شوہر ہے اس فضیلت کے تحت جو اللہ نے باز کو باز پر عطا فرمائی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ گھر کا انتظام چلانا مال خرچ کرنا وہ اور عورت کی شادی کے وقت حق مہر دینا مال خرچ کرنا یہ بھی مرد کے ذمہ نہیں لہذا مرد گھر کا سربراہ ہوگا لیکن اس سربراہی کا مطلب اسلامی سربراہی ہے اور اپنی بیوی کے بارے میں زوجہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت دینا وہ اسلام کے حکامات کلیر پرابلم جو پیش آتی ہے اکثر ہمارے اسلامی اسلام کے حکام پر جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں اتراز پیدا ہوتے اس کی وجہ دین اسلام نہیں ہے آپ توجہ فرمائیں اس کی وجہ ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا جب اس اختیار کو بڑے غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں جب وہ زیادتی کرتا ہے تو وہ کھاتے میں اسلام کے پڑ جاتی اسلام منع کرتے عورتوں آپ نے پیچھے آیات سن چکے ہیں دین اسلام نے بڑی شدت سے اس پر تعقید کی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں چاہے وہ عورت مرد کی حکامات ہو اور چاہے مسلمانوں کی ایسی حرکتیں ہو کہ جن کو دیکھ غیر مسلم کہتے ہیں یہ دین ہے تمہارا تمہیں یہ دین نے سکھایا یا جیسے مثلا اہل بیعت نے اپنے شیعوں سے فرمایا کہ ہمارے یہ باعث زینت بننا باعث رسوائی نہیں بننا کام کرتا ہے ایک غیر شیعہ سمجھے گا یہ شیعوں کا مذہب یہ حالانکہ بہت ساری باتیں آج شیعہ مثلا ایسی کرتے ہیں بہت ساری بات مسلمان ایسی کرتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی بہت ساری بات شیعہ ایسی کرتے ہیں جس کا مکتب اعلی بیعت سے تعلق ہی کوئی لیکن وہ کر رہے ہیں اور وہ کھاتے میں کس کے پڑھ رہے وہ دین کی کھاتے میں پڑھ رہے تو یہ بھی معاملہ ایسی ہے اللہ جو لظام تجویز کیا ہے اس کے تیزنگی گزارو اس میں مرد گھرانے کا سربراہ ہے لیکن سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سربراہ ہو نہیں سکتی تو یہ آیت کا یہ بہلا حصہ فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِضَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِضَ اللَّهِ پس جو سالح عورتیں ہیں اور اللہ کی فرمہ بردار عورتیں قَانِتَاتٌ قَانِتِين مردوں کے لئے ہوتا ہے قَانِتَات عورتوں کے لئے سالحات سالح عورتیں نیک عورتیں قَانِتَات اللہ کے آگے اللہ کی فرمہ بردار عورتیں جو ہیں وہ حَافِضَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِضَ اللَّهِ وہ کیا کرتی ہے اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت چاہی ہے وہ شوہر کی ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہے جب شوہر نہیں ہوتا یہاں غیب سے مراد شوہر کی غیبت ہے جب شوہر گھر میں موجود نہیں ہوتا تو وہ چیزیں جن کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ عورتیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو اس میں میاں بیوی کے آپس کے راز بھی ہیں اس میں میاں بیوی کی جو آپس میں یعنی جو عورت کی جو عزت ہے وہ شوہر کی عزت ہے یہ تمام چیزیں جو خدا چاہتا ہے کہ بیوی شوہر کے جب نہیں ہے گھر میں تو ان کی محافظ ہو اپنی پاک دامنی کی محافظ ہو اور وہ تمام چیزیں کہ جو شوہر کی عزت کی حفاظت کا سبب بنتی ہے ان کی حفاظت کرے یہ اللہ تعالیٰ صالح عورتوں کی نشانی بتا رہا ہے اب اگر اختلاف اور عورت نافرمانی کرے عورت اگر نافرمانی کرے دیکھیں یہاں پر عورتوں کی نافرمانی کا تذکرہ ہے دیگر جواب پر مردوں کے لئے بھی کہا گیا ہے اگر مرد جو ہیں وہ نئی کام چلنا تو عورت مثلا کیا کرے گی لیکن یہاں پر اگر خدا نہ خاصتہ عورت سرکشی پہ اتر رہے عورت غلط راستے پہ چل پڑے اور ایسے کام کرنا شروع ہو جائے کہ جو اس میاں بیوی کے رشتے کے منافع ہیں تو کیا کرے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں نشوز نشوز سرکشی اور تغیان میں کی جانے والی نافرمانی کو کہا جاتا ہے آپ توجہ فرمائیں واللاتی تخافون نشوزہن اور وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں خوف ہے یعنی جن کی سرکشی کا تمہیں خوف ہے وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں کہ جو گھر کے لئے نقصان دیں سائدوہن تو پہلا سٹیپ کیا ہے ان کو نصیت کر ان کو سمجھاؤ کہ یہ کام نہ کر یہ پہلا سٹیپ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِعُ اگلا سٹیپ کیا ہے بستروں میں ان سے دوری اختیار کر لو بستروں میں ان سے دوری اختیار کر لو ان سے نزدیکی کو ترک کر دو اور آخری سٹیج کیا ہے وَدْرِبُوهُنَّ ان کو مارو اب یہ اس یہ جو وَدْرِبُوهُنَّ ہے اس کا بہت شور مچتا ہے اس کا بہت شور مچتا ہے تو یہ جو مارنا ہے ایک تو یہ لاسٹ سٹیج ہے دوسرا اس مارنے کے پورے احکام روایات میں بتائے گئے کہ اس طرح کی ضرب کے جس سے مثلاً اس کے بدن پہ نشان پڑ جائے یا فلان ہو جائے اس طرح کی ضرب نہیں لگائی جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا اور دوسری بات جو میں نے مثلاً پہلے حاصل کر دی وہ کیا ہے کہ یہ لاسٹ سٹیج ہے ایک عورت کہ جو ایسا منافی عزت کام کر رہی ہو کہ جو اور اگر یہ ساری چیزیں کام نہیں کرتی اور عورت سرکشی پر آئی ہوئی ہے تو پھر یہ نہیں اللہ نے کہا کہ گھر میں رکھی رکھو اور مارتے رہو اس کو پھر خدا بندی علم فرماتا ہے کہ اگلی آیت میں آ جائے گا کہ پھر اس کا کوئی نہ کوئی فائنل ڈسیجر ہو جائے فَإِنْ عَتَعَنَكُمْ تو اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر ان کے اوپر بہانے گھڑ کے ان کے اوپر جو ہے زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا یقیناً اللہ بہت بالتر اور بہت بڑا ہے یعنی اگر تم ناجائز بہانے گھڑ کے عورتوں کو تنگ کرو گے جیسے پہلے بھی وراثت والی آیات میں گزرا اگر تم اس طرح کر کے ان پر تجاوز کرنے کی ان کے سجادتی کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر خدا بندی علم بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے وہ اِن باتوں کا تم سے مثلاً حساب پورا پورا لے لے گا سلوات پڑھئے ملوالب وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَتُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاعًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا اندیشہ ہو کہ یہ دونوں آپس میں ناچاکی پیدا ہو رہی ہے اور آپس میں یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو تو پھر کیا کرو تو ایک ایک فیصلہ کرنے والا منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو یعنی دونوں میں سے جو مناسب افراد ہیں ایک ادھر سے لوگ ادھر سے انہیں فیصلہ کرو اگر وہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا اگر دونوں عدل و انصاف کے میارات کو دیکھتے ہوئے کس طرف سے زیادتی ہوتی ہے شوہر کرتا ہے یا بیوی کرتا ہے دیکھتے ہوئے اگر اصلاح چاہیں گے تو اصلاح اللہ تعالیٰ اس کا راستہ پیدا کر دے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا یقیناً اللہ بہت علم رکھنے والا اور بہت خبر رکھنے والا خدا خالق ہے وہ تجویز کر رہا ہے کہ تم یہ راستہ اختیار کرو اگر وہ دونوں صحیح ہیں اور ان کی نیت صحیح ہے تو وہ اپنے اپنے پارٹی کو سمجھائیں گے بھی تمہاری زیادتی ہے تم پیچھے ہوتے اور اللہ ظاہر ہے کہ یہ اختلافات اور میاں بیو میں بھی کب پیدا ہوتے ہیں جب ایک فریق زیادتی پہ آج ہے شروع ایک طرف سے ہوتا ہے پھر دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آستہ آستہ اینڈ بعض اوقات یہ نکلتا ہے کہ آپس میں جدائی ہو جاتے ہیں تو جب ایسا ہو جائے میاں بیو میں ایسا اختلاف پیدا ہو تو دو ایک فرد عورت کی طرف سے ایک فرد مرد کی طرف سے جو منصف یہ بھی نہیں ہے کہ دونوں نے یہ نیت کیا کہ میں نے تو عورت والا جو ہے وہ نیت کرے کہ میں نے تو اپنی سائیڈ لینی ہے جائز نے غلط بھی کیا میں نے اسے ڈیفینڈ کرنا ہے تو یہ اللہ نے جو ستری طور پر انسان کے اندر چیز رکھی ہے جب تک اسے انصاف نہ ملے وہ پیچھے نہیں اٹھتا پھر وہی ناچاکی اور آخر میں گھر خراب ہونے تک صورتحال پہنچ جاتی ہے لہذا اللہ افوت فرما رہا ہے اگر ان کی نیت اصلاح کی ہوئی اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا بہت خبر رکھنے والا ہے اور وہ جو تجویز کرتا ہے اسی میں حکمت ہوتی جو وہ سجیسٹ کر اب اس میں پہلے توہید کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد وہ توہید انسان کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے کیا رویہ اختیار کرنے کہتی ہے اس اعتبار سے بہترین یہ آیت ہے کہ جو نام لے لے کر جو افراد ہمارے ارد گرد زندگی میں ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور رہ رہے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئًا اور تم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار نہ دو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک وَبِدِلْقُرْبَا اور قریبی رشتداروں کے ساتھ وَالْيَتَامَ یتیموں کے ساتھ وَالْمَسَاقِين مسکینوں کے ساتھ وَالْجَارِدِلْقُرْبَا اور جو تمہارا قریب رہنے والا پڑوسی ہے رشتدار بھی ہے پڑوسی بھی ہے رشتدار بھی ہے وَالْجَارِلْجُنُم اور وہ وہ تمہارا پڑوسی جو رشتدار نہیں ہے سب کے ساتھ اچھا سلوک الگ اس لیے منشل کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ رشتداروں کا اور زیادہ ایک حق بن جاتا ہے دو حق ہو جائیں گے رشتداری کا حق ہمسائیگی کا حق لیکن جو رشتدار نہیں بھی ہے وَالْجَارِلْجُنُم جو تمہارا ایسا پڑوسی جو رشتدار نہیں ہے وَالْصَاحِبِ بِالْجَمْ اور تمہارے آس پاس بیٹھنے والے تمہارے دوست وہ لوگ جو تمہاری زندگی میں مثلا تمہارے محلے میں تمہارے آفس میں جہاں تم جہاں جہاں جاتے ہو تمہارے جہاں تم نوکری کرتے ہو وہاں پر جہاں تم کاروبار کرتے ہو وہ تمام افراد جن سے تمہارا پالا پڑتا ہے ان سب کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے احسانا اچھا سلوک کر وَبْنِ السَّبِيلِ اور وہ افراد کے جو سفر میں نکلے اور دوران سفر ان کا مال ختم ہو جائے یا کئی مسئبت کا شکار ہو جائیں ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے شہر میں وہ بے سارا رہ جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور تمہارے غلام اور تمہاری کنیزیں ان کے ساتھ اچھا سلوک آپ دیکھیں والدین توحید کا تقاضی کیا ہے والدین سے لے کر یعنی جو سب سے اوپر والا مقام ہے وہاں سے لے کر جو سب سے جن کو اس معاشرے میں کم تر سمجھا جاتا تھا ان کے لیے لفظ ایک استعمال کیا احسانا سب کے ساتھ تم بھلائی اور اچھے طریقے سے پیش آوگے اِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا یقیناً اللہ یہ مختال جو سوچ سوچ کے اپنے بارے میں اپنی بڑھائییں سوچتا رہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں میرے جیسی صفات کوئی نہیں باقی سب گھٹی ہیں تخیلات میں اپنے بارے میں خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے میرے جیسا ٹیلنٹڈ میرے جیسی صفات والا لوگ بے قدریں ہیں مجھویری شناک نہیں کرتے اسے کہتے ہیں مختال اللہ اسے پسند نہیں کرتا اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس کا نیچرل نتیجہ کیا ہے فخور یہ اچھے والا فخر نہیں ہے ایک اچھے والا فخر بھی ہو ٹھیک ہے لیکن اچھے والے فخر میں دوسروں کو گھٹیا سمجھنا شامل نہیں ہو مثلا خدا کی اطاعت کر کے اس بات پر فخر کرنا کہ اگرچہ لوگوں لوگ راضی نہیں ہوئے لیکن مجھے فخر ہے میں نے خدا کی اطاعت کی لیکن ایک فخر نیگٹیب والا ہوتا ہے جو تکبر کے آس پاس چلا جاتا ہے اور وہ کیا ہے وہ اسی اپنے آپ کو دوسروں سے برطر سمجھنے کے نتیجے میں جو فخر وجود میں آتا ہے اپنے آپ کو بہت روچا سمجھیں اللہ بے شک اللہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے غرور کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا یہ فخر وہی ہے غلط والا فخر اپنے آپ کو برطر سمجھنے بھی سوچیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل اب مزید ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے یہ اپنے آپ کو برطر سمجھنا اور دوسروں گھڑیا سمجھنا یہ بہت ساری بری صفات کی جڑ ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے ان میں سے ایک بڑی صفت جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کہتے ہیں جمع کرو کیوں اپنے آپ کو کیوں بڑا سمجھتے ہیں توجہ فرمائیں اللہ کی باتیں بہت ہی آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں بے رب باتیں نہیں ہوتی ہیں یہ کیوں اپنے آپ کو بڑتر سمجھتا ہے اپنے مال کی وجہ سے اور سمجھتا ہے کہ یہ چونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں میں نے مال بنایا میں اور زیادہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اس کی نظروں میں گھٹیا ہوگا پس تو تو یہ اپنے دوستوں کو بھی جو اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے فخر کی اور انچائی کی اپنے دوستوں سے بھی کیا کہے گا مال کے بارے میں بہت تم نے احتیاط کرنی ہے اس کو اور یہاں پہ ظاہر ہے تناظر وہی خدا کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اگر تم مال خرچ کر دوگے یہ برطری چھری جائے لہذا جتنا تم اپنا مال زیادہ کر سکتے ہو اور اس کا طریقہ بخلہ کنجوسی ہے جوڑ کے رکھو اتنا زیادہ تمہارا درجہ بلند ہوگی خود بھی بخل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اور جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں شو ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک دفعہ ہے کہ انسان شو اس لیے نہ کرے کیونکہ اگر شو ہو جائے گا تو اس کو زندگی کی تھریکٹ ہو جائے گی مثلاً کراچی جیسے محول میں اس کو بعض مشکلات بلا وجہ فیس کرنی پڑیں اس لیے اپنے مال کو چھپاتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں وہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ اللہ بہتر جانتے ہیں ایک دفعہ اس لیے چھپاتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے گا تو مانگیں گے لوگوں پتا چلے گا اس کو مثلاً اتنا پروفٹ ہوا ہے تو جو آس پاس مثلاً کچھ نیک لوگ ہیں نیک کام کر رہے ہیں نیک پروجیکٹس میں ہیں ٹھیک کہ ان کو پتا چلے گا اس کو اتنا زیادہ ملت ہو گئیں گے اچھا بھائی اگر آپ کو ملت ہو یہ پروجیکٹ اس میں آپ کریں بتاتا ہی نہیں ہے ہر وقت اپنے دوستوں میں رونے ہی روتا رہتا ہے نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا اسے پتا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا مجھ سے مانگیں گے ظاہر ہے وہ افراد کے جو نیک کاموں میں انوالب ہیں اور واقعا انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کوئی نہ کوئی ایسا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا کر رہے ہیں ان کو تو تلاش ہوتی ہے کہ ان کو دوستوں میں سے کوئی مل جائے جس کو خدا نے زیادہ دیا اب ایسے دوست جن کے بارے میں یہ قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے اگر شیئر کر لیا کہ مجھے یہاں سے پروفٹ ہوا ہے یا مجھے زیادہ ہوا ہے تو یہ فوراں کہے گا اللہ نے تمہیں دیا ہے اس نیک کام میں لگاؤ تو ہو کیونکہ اس نے کرنا نہیں ہے لہذا اللہ فرما رہا ہے وَيَكْتُمُونَ اور چھپاتے مَا آتَاهُمُ اللَّهُمِن فَضْلِ جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے اب آگے اللہ کی ٹون دیکھیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا ہم نے کافروں کے لیے رسوہ کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا اللہ تعالیٰ اپنی باتوں میں تکلف بالکل نہیں کرتا کیوں کہ بخل کرنے والے لوگ اور مال جمع کرنے والے لوگ یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتے ہیں معاشرے کی محرومیت جو محروم طبقہ ہے ان کی بدبختیوں اور مصیبتوں اور بیماریوں اور تکلیفوں کا اور ان کی جہالت میں رہ جانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ طبقہ ہے کہ جو جمع کیے جا رہا ہے چھپا رہا ہے اور خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتا لفظ کیا اللہ استعمال کر رہا ہے ہم نے کافروں کے لیے رسوہ کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور اب یہاں پہ کفر سے کیا مراد ہے آپ ان سابقہ آیات کو دیکھ لیں ایک لوگوں سے اچھا سلوک نہ کرنا والدین کے ساتھ اجتہ داروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آج آپ لے لیں آپ کے نوکر نوکرانی ہے مثال کے طور جو ہوتے ہیں بعض گروہ اچھا سلوک نہ کرنا ان کے ساتھ یہ اور دوسرا اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت برطر سمجھتے ہیں تیارے جب آپ کسی کو گھٹیا سمجھیں کیوں اچھا سلوک کریں گے چل پریاد ایسے کر کے بات کرنے حتیٰ کہ بعض لوگ والدین سے نفق کرنا شروع جاتے ہیں وہ ضعیفی کی عمر میں پہنچ گیا ہے اپنی صفائی نہیں کر سکتا مثلا فرض کریں مو سے اس کے پانی بہر ہے مثلا باپ بڑا یا ماں بڑی ہے یہ بہت زیادہ بہت ہی میڈیکل میں ترقی کر گیا ہے اس کو کہا آپ جرسیم آپ کے کس طرح اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو اپنے آپ کو برطر سمجھتے ہیں تکبر کا شکار ہوتے ہیں حتیٰ ماں باپ کے ساتھ ایسے جملے بولتے ہیں باپ نہیں ہوں تو بہت دور کی بات تو خدا نے فرما یہ وہ مختار ان اللہ لا یعب من کانا مختالا سقورا کہ اللہ تبارک و تعالی مختال وہ اپنے آپ میں سوچ سوچ کہ میں بڑا میں بڑا بڑا خود بخود دوسرے کو گھٹیا لگتے ہیں اس کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ان کی صفات پھر بتائی جو ان کے اندر ہوتی ہے بخل اب خود بھی اور اپنے دوستوں کو یہ تلقین اور مال چھپانا تاکہ خرچ نہ کرنا پڑے اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے قرآن کی آیات بہت واضح بہت واضح ہر اس شخص کے لیے کہ جو قرآن مجید سے بات کو سمجھنا چاہے اگلی صفات ان کی آیت نمبر اٹیس سورة النساء کی تھٹھئے والذین ینفقون اموالہم رعاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر اب اللہ پھر جڑوں پہ وار کرتا ہے جڑ کہاں ان امراض کی وہ بھی اس کی طرح بھی پوائنٹ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے جس کا اللہ پر ایمان ہے عجر اللہ نے دے اور اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور جس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے اس کا عجر آخرت میں چاہیے خدا سے کسی سے نہیں چاہیے وہ کیوں لوگوں کو شامل کرے گا جب اس سے بتا بھی دیا گیا ہے کہ اگر لوگوں کے لیے کرو گے خدا نہیں دے جیزا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک تو چھپاتے ہیں اگر خرچ کریں تو کس لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کرتے وہ بھی اپنی ظاہری عزت کے لیے اپنی سیاستے چمکانے کے لیے اپنا معاشرتی مقام لوگوں میں بڑا بننے کے لیے وہ پیچھے سوچ وہی ہے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَقِرِ نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت ہے کیوں اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو کام صرف اللہ کے لیے ہوتا اگر صحیح ایمان ہوتا اگر پتا ہوتا کہ آخرت میں عجر لینے اور وہ اتنا زیادہ اگر اس پر ایمان ہوتا تو کیوں دنیا میں لوگوں کو دکھاوا کر کے اپنا وہ عجر ضائع کرتا بہت ہی ایکیوریٹ to the point اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو سمجھاتا ہے وَمَنْ يَكُنِ اب دیکھیں یہ ساری صفات بہین کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ پتا کیوں کرتے ہو کیوں لوگ ایسی عقدے کرتے ہیں وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا اور جس کا شیطان ساتھی بن جائے قرین کہتے ہیں ساتھ ساتھ رہنے والے تو جس کے لئے شیطان اس کا قرین بن جائے اس کے ساتھ رہنے والا بن جائے فَسَاءَ قَرِيْنًا وہ تو بہت برا قرین ہے جس کے ہر فیصلے میں ڈیسیجن میں خرچ کنجوسی کرنی ہے شیطان کا ڈیسیجن اگر خرچ کرنے ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لئے کرنے ہے شیطان کا ڈیسیجن اللہ کہہ رہا ہے ان کا ساتھی قرین ہی ان کے کون ہے شیطان ہے جس کا یہ ساتھی بن گیا تو یہ بہت ہی برا ساتھی ہے وَمَادَ عَلَيْهِمْ اور انہیں کیا کیا نقصان ہو جاتا ہے ان پر کونسی مصیبت آنی تھی لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَكَهُمُ اللَّهِ ان پر کونسی مصیبت آ جاتی اگر یہ اللہ اور قیامت پر ایمان لے آتے اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے آپ اوپر والی آیت کو دیکھیں جب کہا ہے نا وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہاں پہ اپنے رزق کا اللہ نے نام ہی نہیں لیا کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کا رزق سمجھتا ہے وہ خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں یعنی وہ لوگ کے جو لوگوں کے لیے دکھاوے کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے وہ گویا اطلاع سے بھول گئے ہوتے ہیں کہ یہ خدا نے امانت دیا ان کو یہاں پر جب اچھی بات کا تذکر ہے وہاں پہ فرما رہا ہے کہ ان پر کیا مسئبت آتی اگر یہ ایمان لے آتے اور اللہ پر اور قیامت پر اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے خدا کے راستے میں ان پر کیا مسئبت آجاتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ ان کے بارے میں اچھی طرح علم رکھتا ہے یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم تو بڑی دنیا میں ترقی کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا لوگ سمجھ رہے ہیں بڑا نیک ہے حالانکہ میں لوگوں کے لیے یہ کر رہا ہوں لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے اللہ ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح علم رکھتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نیک کام کرتے وقت ایک دفعہ رکھ کر ایک دفعہ رکھ کر اپنی نیت کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم اچھی طرح سے کیا کر کہ یہ میں کس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے عمل کی جو quality ہے اور اس کا عجر ہے وہ بڑھ جائے گا آپ کی نیت کے خلوص کی وجہ سے اور نیت کی خرابی کی وجہ سے آپ نیک کام کر بھی دیں گے کچھ بھی عجر نہیں ملے گا لہذا اپنے آپ کو ہم عادی بنائیں کہ نیک کام کرنے سے پہلے ہم کوشش کریں کہ خالص 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 اللہ کے لیے اور ہر وہ چیز جو ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں یعنی کام نیک کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے ساتھ کچھ باتیں ایسی بھی کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو بھی پتہ چال جائے لوگوں کو بھی مثلا تو ہم کوشش کریں کہ ان کو ہم avoid کریں ان سے ہم اجتناب کریں بچیں اور یہ انسان جو اس کی تمرین کریں مش کریں practice کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر آہستہ آہستہ یعنی خدا رہے نظام ایسا بنایا خالص کر دے جن کو خالص چیزیں ڈھوڑنے کی عادت ہو ان کو خالص کی پہچان بھی ہو جاتی اور ان کو ناخالص کی عادت ختم ہو جاتی نیت بھی ایسی ہے اللہ کے لیے کیے جانے والے کام بھی وہ بھی ایسے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تو ان کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کس لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی نیت کیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ یقیناً اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو بہت سارے سوالات کا جواب ہے جو غیر غیر مسلمان اچھے نیک لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا وہ جو کرے گا قیامت کے دن اینِ عدل اور انصاف کرے گا وہ کیا کرے گا اس نے جتنا بتایا ہمیں پتا ہے جتنا نہیں بتایا وہ خود جانتا ہے لیکن سادہ جواب اور بہترین جواب کیا ہے سوال کا یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ لوگ سمجھ رہتے ہیں کہ اللہ ان پر ظلم کرے گا یہ اتنے اچھے لوگ ہیں اللہ ان پر کیا کرے گا ظلم کرے گا تو جان لیں اگر وہ واقعاً اچھا انسان ہے مسلمان نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں رائی برابر بھی ظلم نہیں کروں گا کیا کرے گا وہ جانتا ہے لیکن ظلم نہیں کرے گا یہ ہر اس قسم کے سوال کا بڑا کلیر جواب ہے اور یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ مسلمانوں پر رائی برابر ظلم نہیں کرے گا باقی پر کرے گا نہیں اللہ اس کی سب مخلوق ہے کسی بھی چیز پر اللہ کا کوئی فیصلہ اس میں ایک رائی برابر بھی ظلم یہ جو ہے نا مِتْقَالَ ذَرَّتٍ یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں یہ عرب اس زمانے میں سب سے حکیر چیز کی جب مثال دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے اس کے برابر اس سے چھوٹی چیز ان کے پاس نہیں تھی کہنے کے لئے لہذا اسی کو اللہ نے استعمال فرمایا اور کہا کہ اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو بھی اردو میں آپ کہہ لیں رائی کے دانے کے حصے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لہذا کسی کو اس پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں غلط دین کا کونسپ وہی پھر مک ہوں گا اگر قرآن سے دین لیا ہوتا سن سنا کے نہ لیا ہوتا تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اللہ مثلا اچھے اچھے غیر مسلموں کے ساتھ نیک غیر مسلموں کے ساتھ کیا کرے وہ جو بھی کرے گا ظلم نہیں اس سے زیادہ اس کے تفصیلات اللہ نے نہیں بتائی ہم بھی اس کے پیچھے اپنے پاس سے کلپولیشن نہ کریں تو بہتر ہے جتنا اس نے بتایا ہے اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں یا رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے اہلِ بیت اتھار نے کہ وہ رسول اللہ ہی کی باتیں بتاتے ہیں جتنا انہوں نے بتایا ہے وہ ہی ہے اس سے زیادہ آگے جائیں گے وہ اپنے لیے بھی خرابی اور دوسروں کے لیے بھی خرابی کا سبب بنیں گے غلط غلط نظریات بنا لیں گے پھر نظریات پر لڑیں گے پھر نظریات ظالمانہ قسم کا بنا لیں گے جو ایک آج کے نوجوان کو سمجھ نہیں آئے گا وہ دین کے بارے میں مشکوک ہو جائے گا کہ یہ کیسا حل ہے ایک کو خود ہی پیدا کرتا ہے غیر مسلم کے گھر میں ایک کو خود ہی پیدا کرتا ہے مسلمان کے گھر میں ٹھیک ہے دونوں ایک طرح کی جنگی گزارتے ہیں مسلمان کو بخش دیتا ہے اسے کہتا ہے نہیں تو غیر مسلم ہے تو چلے گا نہیں وہ سب کو جانتا ہے کون جہاں وہ پیدا ہوا ہے جس مول میں پیدا ہوا ہے اس نے کتنی حرکت کی ہے کتنی نعمتیں اس کو دی گئی تھی اس سے کتنا استفادہ کیا ہے کتنی نعمتیں دی گئی تھی اس نے کتنا ضائع کیا وہ سب جانتا ہے کسی پر رائی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا سب اس کی مخلوق تو یہ اس قسم کے تمام سوالوں کا یہ آیت کا جو حصہ ہے یہ اس کا جواب اِنَّ اللَّهَ لَا يَذْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَّتِ مسلمان ہوا یہودی ہوا ہندو ہوا کچھ بھی ہوا ظلم نہیں کرے گا خدا اس وَإِنْ تَكُوا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اور اگر نیکی ہوگی ایک نیکی تو اللہ اس کو بڑھا دے گا یہ اس کا فضل ہے فضل کیا ہوتا ہے مثلا کہا گیا تھا اس نیکی کا اتنا عجر ہے فِقْسٹ لیکن جب وہ نیکی کو یہ کرتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا یہ فضل ہے یہ صلوات پڑھیں محمد وعالم کہ جو فضل ہے اس کے لئے میں ایک چھوٹی سی آپ کو قصہ سناؤں تمثیلی قصہ ہے مثال کے لئے کہ ایک ایک بندے نے کچھ مزدور امیر آدمی نے کچھ مزدور اپنے کام پر لگائے اور وہ مزدور اس کا کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو بیچ میں سے ایک دن مثلا کچھ مزدور جو ہیں وہ نہیں آئے کچھ مزدور نہیں آئے لیکن دن کے اینڈ پر جو کام کر رہے تھے ان کو بھی مزدوری دی اور جو کام پر نہیں آئے تھے ان کو بھی کہا کے مزدوری ان کی ہے تو جو کام کر رہے تھے وہ اتراز کرنا شروع ہو گئے حالانکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا بعض دفعہ ہمارے بعض اتراز یوں ہوتے ایک ہے نا کہ دوسرا کیوں جنت میں جائے یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں میں تو بچوں نہیں دوسرا بھی میں بھی جاؤں ضرور اور دوسرا بھی نہ جائے تب راضی ہوتا دوسروں سے کیا تکلیف ہے اپنا سب سے پہلے وہ سوچو باقی وہ خدا کی مفلوق ہے وہ جو مرضی کریں اس نے کرنا یا نہیں کرنا اس کے پاس اپنے قانون ہے وہ خود تم سے بہتر دلوں کے حال جانتا ہے کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے کون لاعلمی کی وجہ سے کوئی چیزوں کو نہیں مانتا کون جائن بوجھ کے زد بازی پتہ ہونے کے باوجود نہیں مانتا وہ سب جانتا ہے پھر جو تقسیم کر رہے ہیں یہ جنمی ہے یہ جنتی ہے اللہ نے فیصلہ کرنا یودخلو مین یشاؤ فی رحمت جس سے وہ چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا ظالموں کے لئے دردناک عذاب تمہیں اس کا اختیار ہے جب اللہ والے فیصلے خود کرنا شروع ہوں گے ان کے نتیجے بھی پھر اللہ نے سخت رکھی ہوگی تو خدا بندی عالم فرما رہے ہیں ایک سلوات پڑھئی محمد والے محمد وہ میں جو قصہ ارز کر رہا تھا اس کا نتیجہ کہ اس نے اس نے کہا کہ دیکھو مجھے پتہ ہے کہ وہ جو نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے تم تب اعتراض کرو کہ تمہاری جو سارے دن کی مزدوری تھی اس میں سے میں نے کچھ رکھ لیا وہ تمہیں پوری ملی ہے انہوں نے کہا جی ہمیں پوری ملی ہے اس نے کہا میرا گر جی چاہے میں کسی کے کام سے راضی ہوں کو اس کو زیادہ دے دوں باقی کہا کہ زیادہ کیوں دیا میرا مال ہے میری اپنی تشخیص ہے میں دیکھ رہا ہوں میں جس کو جتنا دوں تم اعتراض تب کرو کہ تمہارا جو تم نے کام کیا اس میں سے میں نے پورا نہ کیا ہوں لیکن انسان ایسا بعض اوقات تجاوزگر ہو جاتا ہے کہ اپنا مل بھی کیا کہتا ہے دوسرے کو کیوں ملے تو وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کس کو کتنا دے اور اگر نیکی ہوگی ایک نیکی تو وہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور وہ اپنے ہاں سے عجر عظیم عطا کرتا ہے نیکیوں کا اس نے نیکیوں میں اپنے پاس اپنے فضل سے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں زیادہ دوں سلوات پڑھئیے محمد والے فکیفا آیت سورة النساء آیت نمبر اکتالیس فورٹی ون فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علا ہا اولائے شہید اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں اور اے رسول آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کریں قیامت کے دن قرآن کی بہت ساری آیات میں یہ ہے مثلا اللہ تعالی سورہ مائدہ کے اینڈ میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ اے عیسیٰ تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو ایک سلوات پڑھئیے محمد والے محمد والے یہ دیکھئے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو سولہ ہے یہ ضروری ہے اس لئے بیان کرو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ ابن مریم حضرت عیسیٰ گواہ بنایا جائے گا کس پر اپنی قوم پر حضرت عیسیٰ کو اب یہ گواہی کیسے ہوگی سن لیں جو بھی اپنے پاس سے گھڑ کے اپنی مقدس ہستیوں پر چیزیں لگا دیتے ہیں وہ مقدس ہستی ہیں قیامت کے دن کیسے ایسے غلط گھڑنے والوں سے اظہار برات کریں گی یہ حضرت عیسیٰ کی الفاظ سن لیں یہ قیامت تک کے دن یہ اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جو غلوف کر کے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جو نے بنا دیا تھا یہ غلوف انہیں فائدہ نہیں دے گا حضرت عیسیٰ کی یہ گواہی توجہ کے ساتھ سنے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاس کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ الَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لوں تُو نے ان سے کہا تھا اللہ سب جانتا لیکن عدالتی کاروائی وہاں پر ہو امت کو بھی بلائے جائے گا اور حضرت عیسیٰ کو بلائے جائے گا اب تب جو سنو قَالَ سُبْحَانَكَ عدب دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں یوں کر کے کہیں گے فرشتوں کو چھوڑ دو اس کو تو یہ کہا یہ کیا طریقہ ہے فرشتے تو اللہ کے حکم کے علاوہ کرتے ہیں کچھ نہیں ہے اگر فرشتے کسی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں تو خدا کا حکم ہو چکا ہے خدا کے حکم کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی نہ نبی تبدیلی کروا سکتا ہے نہ خدا کے اس حکم سے پہلے جو قرآن نے جس شفاعت کا تصور دیئے نظام توحید پر مبنی شفاعت کہ جس کی اجازت بھی اللہ دے گا کرنے والے کو بھی اور جس کی کی جانی ہے اس کو بھی خدا اجازت دے گا کہ اس کی کر لو یہ شفاعت قرآنی شفاعت یہ نہیں ہے لغویات قسم کے قصے گھڑے ہوئے ہیں فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے فرشتے خدا کہتا ہے اللہ کی حکم کے بغیر کریں گے کچھ نہیں کرتے ہی کچھ نہیں ہے تو اگر فرشتے لے کے جا رہے ہیں تو جاہل آدمی پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر فرشتے لے کے جا رہے ہیں تو یہ اللہ نے حکم صادر کر دی ہے اللہ کی حکم کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی کوئی امام اللہ کی حکم کو تبدیل نہیں کروا سکتا اس قیامت والے حکم کے بعد اس سے پہلے شفاعت ہوگی اور وہ بھی خدا کی ازن سے ہوگی توجہ فرمائیں قَالَ السُبْحَانَہَ کا عدب دیکھئے اللہ کے تمام انبیاء اولیاء کا عدب خدا کے سامنے یہ ہوگا کہیں گے اے اللہ تُو پاک ہے مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ اے اللہ میرا تو اختیار ہی نہیں ہے میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے مزید عدب دیکھیں اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ اے اللہ تُو ہے جاننے والا اگر میں نے کہا ہو تو تجھے علم ہے یہ بھی عدب ہے اپنی برات کی گوائی دیں گے کہ میں تو حق ہی نہیں تھا مجھے لیکن پھر بھی چونکہ تُو جاننے والا ہے اگر میں نے کہا ہو تو تجھے علم ہوگا میں نے ایسی بات جو مجھے پتا ہے میں نے ایسی بات ان سے نہیں اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ اگر میں نے یہ بات کی ہو فَقَدْ تو یقیناً تُو جان چکا تجھے پتا ہے کیوں؟ عدب عدب ہی عدب ہے یہ جو یہاں پر گھڑے ہوئے واقعات ہیں اس میں تو خدا کا عدب ہی نہیں ہوتا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي میرے اندر کیا ہے تُو جانتا ہے تیرے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا ہے یعنی میرا جتنا بھی علم ہے اپنی ذات کے بارے میں بھی تجھے سب پتا ہے میرے اندر کیا خیالات ہیں میں نے کیا باتیں کی تُو سب جانتا ہے تیرے علم کو میں نہیں جانتا ہے میرا علم تیرے مقابلے میں مثلاً آئمہ جو بھی ہوں خدا کے جو خدا کا نیک بند ہے کیسے اللہ سے بات کرے گا تو تھوڑی آگے ہڑ جاؤ چھوڑ دو اس کو یہ فلم چل رہی ہے وہاں پر یہ فلمیں قرآن کی جہالت کی وجہ سے چلائی گئی ہیں اور اسی اسی قسم کی فلمیں چلا کے پھر گناہوں کے راستے کھول دئیے گئے اور غلط ٹریک پر لوگوں کو ڈال دیا گئی تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِ تُو جانتا جو میرے اندر ہے میں نہیں جانتا جو تیرے اندر اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُورِ یقیناً تُو غیب غیبوں کا جاننے والا عدب ہی عدب آپ رضا جیسے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں آپ کو نہیں پتا میں نے بات نہیں نہ کہہ سکتے ہیں نی یا اللہ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے پھر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتی اس کی بارگاہ میں کوئی اونچی آواز سے بات بھی کر رہے ہیں اور یہ کوئی اولوالعظم نبی پیغمبر ہے اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی اگر قرآن کے بعد کتاب کوئی آنی ہوتی تو آج جو مسلمان حرکتیں کر رہے ہیں جس طرح یہودیوں کی قرآن مجید نے اچھی طرح طبیعت ان کی ٹھیک کی ہوئی ہے آج مسلمانوں کی طبیعت ٹھیک کرتا ہے اگر کوئی اور کتاب آنی ہوتی تم نے کہاں سے گھر لیے یہ بات لہذا جس نے قرآن سے عبرت لینی ہو وہ لے سکتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہود جو اپنے آپ کو بڑی بہترین امت سمجھ رہے ہیں اللہ کی فیوریٹ قوم سمجھ رہے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ کیا اللہ بولا جائے اختیار کی تم کہاں سے نکال کے لے ہو یہ بات جو ہم نے کتاب میں نازل نہیں اگرہ سنے میں نے ان سے کچھ اور نہیں کہا سوائے اس کے جس کا اے اللہ تُو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا سوائے اس کے سوائے جس کا تُو نے مجھے عمر دیا تھا اور وہ کیا تھا اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو مجھ عیسیٰ کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے آج کل کے معاشرے میں رب سازی شروع ہوئی میں پہلے اس کی اور بھی آیات آپ کو سنا چکا ہوں سورہ آل عمران میں اب سنتے جائیں میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے عیسیٰ کا بھی اور تمہارا بھی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُنْتُ فِيْهِمْ جب تک میں ان کے درمیان میں رہا میں گواں ہوں جب تک میں ان کے درمیان میں تھا کہ میں نے ان سے کیا باتیں کی میں اس پر گواہ ہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو یہ بات پہنچا دیتا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ اور جب اے اللہ آپ نے مجھے اٹھا لیا كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ اس کے بعد پھر تُو ان کا نگے بانتے جب تک میں تھا میں گواہ تھا ان پر اور جب مجھے تُو نے اٹھا لیا تو تُو رقیب سبجہ فرما رہے ہیں لہٰذا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اور تُو ہر چیز پر گواہ ہے تُو ہر چیز پر گواہ ہے میں جب تک ان میں موجود تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے وہی کہا جو تُو نے حکم دیا تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو خود بہتر جانتا ہے اس لئے کہ تُو ہر چیز پر گواہ ہے تو قیامت کے دن سلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائیں رسول پاک کو بلائے جائے گا مولا علی کو بلائے جائے گا کہ اے علی آپ نے ان سے کہا تھا کہ کہو علی اللہ اے حضرت صاحب علی بات وہ وہی جواب دیں گے جو عدب کے ساتھ جو اللہ کا ایک عظیم بندہ اللہ کو جواب جس طرح دیتا ہے کہ میں بلائے وہ کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے ہاتھی دیں تو یہ اللہ نے ایک پورا سین آپ کو آیات کی شکل میں دکھایا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونے گا ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں تو یہ ہے حضرت علی کے بارے میں مصد یہ نہیں ہوگا یہ لغویات قیامت کے دن کام نہیں ہے گھڑی ہوگا اللہ بتا رہی ہے ورنہ اللہ خود ہی بتا دیتا کہ مثلا اس قانون سے ہٹ کے بھی وہاں پر فیصلے ہوگی سلوات پڑھیں محمد وعالی پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے رسول آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کرو ہر نبی اپنی اپنی امت کہے گا اور رسول اللہ کہیں گے میں نے ان کو دین پہنچا دیا تھا حجت الودا میں سوال کیا تھا لوگوں سے حل بلغتو میں نے خدا کا دین تمہیں پہنچا دیا سب نے کہا تھا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے خدا کا دین ہم تک پہنچا دیا سلوات پڑھیں محمد وعالی اور عجیب حال ہوگا یاد رکھیں عجیب حال ہوگا کہ لوگ کچھ اور سمجھ رہے تھے سنے سنے دین میں ادھر رسول اللہ کھڑے ہو کر مولا علی کھڑے ہو کر آئمہ اہلِ بیت کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں کہ ہم نے تم یہ باتیں کی نہیں تمہارے پاس قرآن نہیں تھا مگر ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ہمارے فرامین قرآن پر پرک لینا جاتے تو تمہیں اتنی اکل بھی نہیں آئی تمہیں ہماری بات تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی تمہیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آئی تمہیں رسول کی بات سمجھ نہیں آئی تمہیں ہماری بات سمجھ نہیں آئی تو تمہیں پیسہ خوروں کی بات سمجھ میں آئی تمہیں کس کی بات سمجھ میں آئی تم خود قصور بات بڑا واضح ہے بہت واضح ہے اور جتنا جتنا آپ قرآن پڑھتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہے جو باتوں کو واضح کر جائے سلوات پڑھئے محمد وعالی اب جب وہ اس دن یہ کام ہوگا یہ گوائیاں ہوں گی تو کیا ہوگا یوم اِذٍ یَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَسَوُ الرَّسُولِ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر انکار کر دیا تھا اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی معصیت کی تھی اس دن وہ شدت سے چاہیں گے یَوَدُّ شدت سے چاہیں گے لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ کاش زمین ان پر برابر ہو جائے یعنی وہ زمین پھٹے وہ اندر چلے جائیں اور زمین بند ہو جائے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے یہ کون لوگ دیکھیں یعنی ان کو یہ رسوائی کا سامنہ ہی نہ کرنا پہ جب اللہ کا رسول ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں دفن ہو جائے اور زمین برابر ہو جائے لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اس دن اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے یہاں پہ تو کر کے چھپا لیتے ہیں سارے نشان ہی مٹا دیتے ہیں بڑی سے بڑی عدالت نہیں پہنچ سکتی کہ انہوں نے جرم کیا یا نہیں کیا اللہ فرماتا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے تب رسول گواہی دے دیں گے اللہ کہاں بولو یہ ہمارا رسول کہہ رہے تم نے کیا کیا تھا یہ ہمارا قرآن کہہ رہے تم نے کیا کیا تھا کچھ بھی کوئی جسٹیفیکیشن کوئی تعویل وہ قبول نہیں کر سکیں گے جنہوں نے اللہ جہاں سے دین لینا چاہیے تو وہاں سے دین نہیں لیا ہوگا اور نتیجے میں غلط راستے کی طرف چلے گئے ہیں اہم نکتہ ہے اس میں بہت سنیئے گا اے ایمان والوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اب یہاں پہ غور کریں یہ اس وقت شراب کی حرمت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا نماز واجب ہو چکی تھی لیکن شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی زیادہ لوگ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پیتے تھے شراب لیکن ظاہر ہے جب شراب پی جائے گی تو اثر تو کرے گی تو اللہ نے منع فرما دیا کہ تم حالت نماز میں حالت نشہ میں جب تم نے شراب پی ہو نشے کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب نہیں جانا کیوں اس لئے کہ تم جو بولوگا تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا یہ بیعدبی ہے آج کے دن کا جو میسیج ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ نماز کے قریب جاؤ تو اللہ چاہتا ہے تمہیں پتہ ہو تم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں آج اگرچہ شراب پی کے نماز ہیں صحیح بعض کو میں جانتا ہوں کہ جو شراب بھی ریگولر ہے اور نماز بھی ریگولر ہے ایسے کو بھی جانتا ہوں یہ وہ نماز نہیں ہے جو برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے یہ ویسے ایڈکشن عادت پڑ گئی جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے شراب نہ پیے تو بھی تکلیف ہوتی ہے نماز نہ پڑے تو بھی تکلیف ہوتی ہے دونوں عادتے ہیں اس کا ایسے کو جانتا ہوں لیکن آج یہ تو بہت گنتی کے چاند افراد ہوں گے توتہ میں کیا بات کرتا اللہ نے اس وقت جب شراب حرام نہیں تھی اس وقت فرمایا کہ تم نماز کے وقت جب نماز کے لئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے کیا بات کر رہے ہو اور کیوں کہ نشے کی وجہ سے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لہٰذا ایسی حالت میں نماز کے قریب مت جائے کر آج کا پیغام یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک تو پتہ ہو کس سے بات کر رہے ہیں محراج مومن نماز کو کیوں کہتے ہیں محراج یعنی خدا کی طرف اروج خدا سے ہم کلام ہونا اییاکا صرف تیری تیری کسے کہا جاتا ہے غائب کو نہیں کہا جاتا ہے سامنے والے کہا جاتا ہے صرف تیری عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين صرف تجھ سے مدد مانتے ہیں یعنی تیری توفیق سے ہم یہ عبادت بھی کر رہے ہیں اپنے تمام عمور میں ہم صرف و صرف تجھ سے مدد کے طلب گا رہے ہیں تُو نے مدد کر تُو نے توفیق دے لی توجہ فرما رہے ہیں تو یہ اس بات سے غفلت یہ بہت بڑی غفلت ہے کہ انسان نماز پڑے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو اور جو روایات نقل کی گئی ان میں یہ روایت بڑی کلیرلی موجود ہے کہ حضرتِ علی علیہ السلام اس سے یہ روایت منقول ہے کہ فرماتے ہیں لا خیر کوئی خیر نہیں فی عبادت اس عبادت میں لیس فیہ تفکر جس میں فکر نہیں ہے ایسے ٹیپ چل پڑی ہے سیڈی چل پڑی ہے پلئے ہو گیا ہے اور وہ سور فاتحہ پڑی جا رہی ہے پلئے چل پڑا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے اس میں کوئی غور فکر بھی کرنا نہیں ہے میں کس سے بات کر رہا ہوں کیا بات کر رہا ہوں کس کا اقرار کر رہا ہوں کیا گوائی دے رہا ہوں کچھ بھی نہیں سلا جا رہا ہوں اس کو پتہ نہیں پھر فرمایا وَلَا خَيْرَ فِي قَرَاءَتٍ اس قرآت میں اس پڑے جانے میں کوئی خیر نہیں ہے لیس فیہ تدبر جس میں وہ غور فکر نہیں ہے جس میں یہ جاننے کی نیت ہی نہیں ہے کہ جس نے یہ نازل کیا ہے وہ اس کے ذریعے مجھے کیا میسج کیا پیغام دینا چاہتا ہے بولا فرمائے اللہ خیر کوئی خیر نہیں اب جو باقی روایتیں لے کر آتے ہیں سواب والی ان کو بھی ساتھ رکھو بھائی باقی روایتیں لے کر آتے ہو باقی فرامین لے کر آتے ہو ان کو بھی ساتھ رکھو اس آیت کو بھی ساتھ رکھو کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے اس کو بھی ساتھ رکھو بھائی مکمل تصویر دکھاؤ عادی تصویر دکھاؤ کہ بیڑا گھرک نہ کرو عوام کا اگر یہ کہتے ہو یہ کرنے سے جنت واجب ہوتی ہے وہ دوسرے بھی بتاؤ کہ یہ کرنے سے بندہ جہنم میں جائے گا آدھی تصویر کیوں دکھاتے ہو کیوں لوگوں کو آدھا دین بتاتے ہو پورا دین بتاؤ قرآن کی تلاوت کے بارے جہاں یہ پڑھے گا اتنا سواب ہے یہ پڑھے گا اتنا سواب ہے وہ غور و فکر کے ساتھ سواب ہے ورنہ مولا کا یہ فرمان نہیں ہے آپ روایات میں پڑھتے ہیں نقل شد ہے کہ نہیں ہے کوئی خیر ہی نہیں ہے جس میں تدبر نہیں ہے اور پھر سب سے بڑی بات کے خدا نے فرمایا ہے کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑھیں گے یہ آیتیں کیوں نہیں یاد آتی یہ باتیں کرتے ہیں پوری تصویر آدھا سچ جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات جھوٹ سے زیادہ حطرناک بن جائے لوگ سمجھتے ہیں پوری بات ہی یہی ہے پوری بات نہیں بتاؤ آدھی بات کو پورا بات کر کے پیش نہ کرو بلکہ جو پوری بات ہے وہ ساری عوام کو بتاؤ تاکہ یہ امت اس بدبختی سے نکلنے کی طرف رخ کرے جس میں ہر ایک مسئلہ کو اس کے علماء نے لولی پاپ دے کے چلا دیا پھر تم سارے بخشے ہوئے ہو یہ بدبختی ختم اس وقت ہوگی جب یہ اللہ کی کتاب احیاء ہوگی اس کو دوبارہ معاشرے میں زندہ کیا جائے گا اس کو قائم کیا جائے گا لوگ اس کی طرف رجوع کریں ورنہ یہودی عوام نے بھی تورات اپنی اپنے علماء کے سپورٹ کر دی تھی خود اور کاموں میں لگ گئے تھے بعد میں جو نتیجہ نکلا ساری قوم نے پھلتا سلوات پڑیئے محمد والے اے ایمان والوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو وَلَا جُنُوبَن اگلی میں عبارت نہیں پڑتا عربی کی صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور جنابت کی حالت میں بھی یعنی جب ایسی حالت ہوگی جس میں غسل واجب ہوتا ہے اس میں بھی نہیں جاؤ نماز کے نزدیک یا تک کہ غسل کر لو مگر یہ کہ کسی راستے سے گزر رہے ہو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یہ یہ راستے سے گزرنے سے مراد دو قسم کی باتیں ہو سکتی ایک تو یہ کہ ایسی جگہ پہ انسان جہاں غسل کری نہیں سکتی یا اس آیت کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے روایات میں کوئی ہے کہ حالت جنابت میں وہ جگہ کے جہاں نماز پڑھی جاتی جس کو مسجد کہتے ہیں وہاں بھی انسان نہیں جا سکتا مگر یہ کہ وہاں سے گزر جائے وہاں پہ رک نہیں سکتا مساجد کے حکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے وہ مثلا اگر کوئی ایسا کام پڑ گیا تو گزر سکتا ہے وہاں سے لیکن مسجد کے اندر قیام نہیں کر سکتا رک نہیں سکتا یہاں تک کہ تم غسل کر اس کے بعد پھر نارمل ہو جائے وَإِن كُنْ تُمْ مَرْضَ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو مثلا واش روم جانا وہ کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ نزدیکی کیو ہم بستری جو میہ اور بیوی کا خاص تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہو اور تمہیں پانی میسر نہ آئے وہاں پہ پانی موجود نہیں ہے اور اس میں وہ صورت میں شامل ہے کہ پانی ہے لیکن موسم ایسا ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا بیماری کا خطش ہے نمونیاں ہو جائے گا یا مثلا بیمار ہو جائے گا پھر بھی دین اسلام کوئی زبردستی نہیں کرتا وہ کم چینگ ہو جاتا ہے اگر ایسی صورت یہ فقی کتابوں میں یہ حکامات بیان شدہ ہیں پانی مجسر نہ آئے تو پاک مٹی پر تیمم کرو تیمم کرو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح یہ لفظ عربی کا جو ہے یہ مسح ہے ہم اردو میں مسح بول دیتے ہیں سین کو زبر دیتے ہیں ورنہ سین ساکن ہے مسح کرو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا افو افو معافی سے غفوراً بخشنے والا ہے مغفرت کرنے والا ہے سلوات پڑھیں محمد والم کیا آپ نے کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا لیکن وہ گمراہ ہی خریدتے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جائے یہ مدینہ کے یہودیوں کی بات ہو رہا ہے کتاب کا ایک حصہ سے کیا مراد ہے ایک حصہ کی تحریف کر لی لیکن ایک حصہ اب بھی ان کے پاس موجود ہے صحیح شکل اسی کو مانے تب بھی رسول اللہ پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے اس میں بھی ان کو کلیر بتا دیا گیا لیکن اب اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کو دیکھا ہے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ گمراہ ہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ یعنی خود بھی گمراہی کے خریدار ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی گمراہی کے پیچھے چل پڑو جو انہوں نے خریدی ہے صلوات پڑھئیے امت و عالم وہ گراہی کے پیچھے پڑھنے کا وہ香 rồi سکھے موسیقی 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 واقعی